سر اللہ مکان سے طلب ہوئی سوے منتحا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا غلغ لا بکمالی الحمدللہ عز و جل آج بڑی رات ہے شب مراج ہے اور آج الحمدللہ نازم آباد یوسی ون فیدان عثمان گنی مسجد کے قریب مدین مذاکرہ ہر ہفتے جمع ہو کر دیکھا جاتا ہے اسی طرح آج الحمدللہ بڑی رات تھی اس حوالے سے بھی پرغرام ہوا آج شیقان رسول مدین مذاکرے کے حوالے سے تاثرات دیں گے آئے ان کی طرف چلتے ہیں آپ کا نام سید محمد محبوب الرضا رضوان الطریق سید محمد احمد علی حامید سین قادری مدین مذاکرے میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں حمیل سنت بھی اس کا ترغیب دلاتے ہیں بار بار کہ مدین مذاکرے میں شرکت کریں کیا وجہ اس میں ہوتا کیا ہے آج جیسے مدین مذاکرے میں ہمارے حمیل سنت نے ہمیں بتایا کہ میراج کی رات کو حاف صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز کا توفہ لائے تھے تو ہمیں پانچ وقت کی نماز کا پابند ہونا چاہیئے میں نے جب یہ دیکھا تو معاملت بہت میرے صدرتے ہوئے آئے نظر اور میں نے یہی پر اپنا لیا اور حقیقت میں یہی ہے جو آشی کے رسول ہے وہ آشی کے رسول ہے ہمارے نبی کے بتائے ہوئے رشتے پر ہمارے حضرت صاحب چل رہے ہیں اور چلوا رہے ہیں سب کو توبہ کی توفیق ملتی ہے حضرت صاحب کا دیدار ہوتا ہے اور ایک ایک بات دل چاہتا ہے کہ مدین صاحب خاتہ بھی نہ ہو چلتا رہا ہے حضرت صاحب سے جب سے مرید ہوا ہوں میں کوئی نماز کوئی جماعت کوئی تکبیر علا فوت نہیں ہونے دیتا ایک اسلامی بھائی تو مجھے بتاتے تھے کہ کبھی ایک صاحب ہیں اور دعوت صاحبی کے ہیں ان کا نام ہے علامہ محمد علیہ السکادری تو کہنے لگے کہ جناب پانی جو بیٹھ کے پھینے چاہیے اور پجامے بیٹھ کے پھینے چاہیے گردہ کھڑے کے پھینے چاہیے ان باتوں سے میں اتنا مستحصہ بھی وہ کون ہے آخر تو مجھے ان کا دیدار تک رہا ہو ایک ہی جانے پھر میں حضرت صاحب کے دیدار کو گیا حضرت کے مصرات دیکھی بس میں گھر بھی دفا گیا سن چراسی سے واپس سے گرند اللہ مجھے بلبلے مدینہ کا خطاب بھی دیا دیکھیں نا جو ترکی میں ہوا ہے تو اس میں بھی دعوت اسلامی بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہے اور مطلب بہت کچھ وہاں ہو رہا ہے کوئی مسلمانوں اور ہماری دعوت اسلامی لبک کہتی ہے اتار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ کس کی مجال ہے کوئی تجھ کو دباس کے اتار سے محبوب کی سنت کیلے خدمت اور ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے مدنی مذاکرہ اتنا اہم ہے کہ یوں سمجھے کہ اگر ہم اپنی روز مرا کے کاموں کے ساتھ مدنی مذاکرہ نہیں سنتے نا تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ہم لوگ ان معاملات کا حل نہیں ملے گا ہم کو یہاں پر ایک روحانیت کا الگی منظر ہے مجتمعات تو اور جگہ بھی ہوتے ہیں مگر امیر علیہ السنت جو ذہن دیتے ہیں جو ان کا مدنی مذاکرہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے لئے ناتخانی وغیرہ جو بھی ہے قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اپنا یہاں آنے کا اپنا مذاہ ہے نماز کا بھی امیر علیہ السنت نے آج بتایا تو انشاءاللہ ہم بھی نماز کی بابندی کریں گے ابھی امیر علیہ السنت دامت و برکاتو محلیہ سے ایک سائل نے سوال کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج شریف میں نماز کا دوفہ ملا تھا اگر کوئی دن میں پانچ نمازیں پڑھتا ہے کیا اسے پچاس نماز کا صحب ملے گا تو امیر علیہ السنت دامت و برکاتو محلیہ فرمیہ چی ہاں تو الحمدللہ میری بھی نیت کے میں نماز پانچے پڑھوں گا ساتھ اپنے گھر والدوں بھی اس کی دعوت دوں گا انشاءاللہ الحمدللہ میں مدنی کافلوں میں سفر کا تیت ہوں امیر علیہ السنت کی ہی رہنمائی میں میں نے یہ داڑی اپسا جائی ہے الحمدللہ عزو جل آسے اٹھان سال پہلے اور اپنیت یہی ہے کہ اس داڑی کے ساتھ انشاءاللہ قبر میں جاؤں گا انشاءاللہ میں اس مول میں شامل ہو چکا ہوں تو میں نے اب داڑی بھی رکھ لیے اور انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز بھی پڑھا کریں گے دین کا تو ہم سیکھتے ہیں دنیا بھی ہمارے جو بہت سارے فائدے ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں الحمدللہ ہم مدنی کافلے میں بھی سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ یہاں بہت ہی کچھ سیکھنے سے ملتا ہے پہلے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ ہم امیر اہل سنت کے دیوانے ان سے دل سے ہم محبت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ یہاں آکے اس طرح فیل ہوتا ہے جیسے ہم جنت میں گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ پیاری پیری خوشبوں کا مرکز ہمارا دل جیت لیا ہمارا بار بار دل کرتا ہے کہ ہم فیضانی مدینہ میں بار بار آئیں اور ماشاءاللہ یہ تو ساری ہمارے امیر اہل سنت کی دعاوں کا صلح ہے جو ہمیں یہاں بار بار کھین چلاتی ہیں اور ماشاءاللہ یہاں بوجھ کچھ حاصل ہوا ہے اور سب سے جو مین باتیں وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں جو ترکی میں زلزلے کی جو آج ویڈیوز دکھائیں گئی ہیں دافت اسلامی نے بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے یہ نہیں کہ صرف وہیں جہاں بھی ماشاءاللہ کوئی بھی کچھ ہوتا ہے تو دافت اسلامی وہاں سب سے پہلے ہوتی ہے ہمارے کے احسان مانتے ہیں یہ چیز کہ اللہ تعالی نے ہم یہ رات نصیب ہوئی اور ماشاءاللہ ہم بہروں دھرے دھروں نیک ہیں کمار ہیں اور اب بابا جان کی بھی زیادت کریں گے ہمارے تاریخ کی بھی زیادت کریں گے ان کے فیض ان کے زیادت کرنے ہی ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے یہ مدنی مذکروں میں ہم بابندی کے ساتھ آتے بھی ہیں اور آتے بھی رہنگے انشاءاللہ